بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارسلان گوری اپنے یوٹیوب چینل ارسلان نامہ کے ساتھ دوستو آج میں آپ کو جو ڈراما سیریل بختاور ہے ہم ٹی وی چینل کا اس کے حوالے سے کچھ بتانے کے لئے حضر ہوں کہ اس کی اگلی جو چود ویں کس آئے گی اس میں بختو کو جو پرومو دکھایا انہوں نے جو ڈرائیور ہے اس کا امین وہ بختو کو تھپڑ دے مارتا ہے تو ایک یعنی کہ یہ ایک نیا اس کے اندر تھوڑا سا ٹویسٹ پیدا کر دیا ڈرامے کے اندر کافی دو تین قسطوں سے ابھی شیدے نے بھی کہا تھا کہ جی اب مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے جو ہے خیل خیلنے کا اور اب یہ ڈرامے کے اندر بھی یہی شروع ہو گیا ہے آپ اس کو چور سپائی کا خیل بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بلی چوئے کا خیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ بختو جو ہے وہ چھپتا پھر رہا ہے اور جو شیدہ ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتا پھر رہا ہے کہ وہ ہوریا سے پیسے بٹو رہنا چاہتا ہے اور بختاور جو بختو کی بہن ہے اس کے ساتھ بھی وہ چاہتا ہے کہ بھی میری اس سے بات چیت ہوئے اور لیکن اب جو چودویں قسط کا انہوں نے پرومو دکھایا پچھلی قسط میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح جو گھر کے زیورات ہیں وہ بختو کے حوالے کیے گئے ہیں کہ جی اس کی جو دلاور کی ماں ہے اس نے کہا ہے کہ بختو یہ تم نے سمال کے رکھنے اور جب جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو اسی وقت تم نے یہ ہمیں دینے ہیں تو اب یہ اگلی قسمیں آپ پرومو میں دیکھا ہوگا کہ شیدہ جو ہے وہ مگنی والی جگہ پر پہنچ چکا ہے اور ملک دلاور جو ہے اسے ملتا ہے تو اب پتہ نہیں ان کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے تو ملک دلاور یہاں پہ تھوڑا سا وہ ہوگا کہ بھئی جو چودری دستگیر ہے اس نے پہلے اس کی زمانت کروائی اس کی بیٹی نے اس کی زمانت بھی کروائی ہے اور اب یہ یعنی کہ یہاں پہ بھی پہنچ گیا اس میں بات چیت کر رہا ہوگا تو بختو اس کو دیکھ لے گا اس سے وہ پریشان ہوگا بختو کہ بھئی یہ کیا بات چیت ہے کہ شیدہ جو ہے وہ کیونکہ بختو کا پیچھا کر کے ہی یہ شیدہ اس دقا پہ پہنچا اور وہ اس گھر میں گھوز آیا ہے اور یہاں پہ پھر آگے وہ دیکھے گا کہ یہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے ملک دلاور دیکھ لے گا کہ امین تھپڑ مار رہا ہے اسے بختو کو جس کی وجہ سے وہ پھر اسے پوچھے گا بھی اور یہ ایسے لگتا ہے کہ تھپڑ اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ جو گھر میں جو زیورات ہیں جو دوسرا سمان ہے منگنی کی تقریب میں لانے کے لیے وہ دیا تھا تو وہ سمان جو ہے وہ لگتا ہے ادھر ادھر ہو گیا تھوڑا سا یا امین نے کوئی شرارت کی ہو گئے کیونکہ امین بدلہ لے رہا ہے بختو سے وہ پہلے ہی بختو کو نکالنا چاہتا ہے یہاں سے کہ بختو جو ہے وہ نکل جائے اور اس کا بھتیجہ یا بتا نہیں بھان جائے اس کو رکھ لیا جائے اور اب جو پچھلی قسم آپ نے دیکھا ہوگا تیرے بھی قسم میں کس طرح بختو یعنی کے آرڈر کر رہا تھا کہ کیسے کیسے سمان سیٹنگ کرنی آئے کیسے بھول لے کے آنے تو اس میں امین اسے کہتا ہے کہ جی تو ماتر نہ جلاو جس پہ بختو پھر اسے کرتا ہے تو اسی وجہ سے وہ اب اسے موقع ملا ہے اسے تھپڑ مارنے کا اور وہ پوچھ گوچھ کرے گا بختو سے تو بختو کہے گا کہ جی میں نے جان بوچ کے ایسا نہیں کیا تو امین کوئی شرارت کرے گا جس کی وجہ سے وہ سمان لگتا ہے ادھر ادھر ہو جائے گا اور اسی کی بنا پہ وہ اسے تھپڑ دے مارے گا ابھی تک بختابر کا جو روپ جو اس کا لڑکی کا ہے جو اس کا کردار ہے وہ بھی آیاں نہیں ہوگا بھی دو تین قسطیں لگتا ہے ایسی چلیں گی تھوڑا سا جو حاجی صاحب کی بیگم ہے حاجی نظر کی بیگم اس کو بھی شاک ہو گیا ہے کہ بھئی یہ لڑکی جو ہے پتہ نہیں ہے وہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے اور وہ اس نے جوگر اسے پہنتے ہوئے جاتے دیکھ لیا تھا دوسرے نمبر پہ اب اس کو شیدے کو بھی شاید تھوڑا بہت شاک پڑ گیا ہے بلکل تقریباً ہو گیا ہوگا اسے بھی کہ یہ اندر بختابر گئی تھی اور نکلا بختو ہے تو اب شیدے نے ابھی تو بتایا نہیں ہے لیکن وہ اسے بلیک میل کر کے یا انفارمیشن دینے کے چکر میں خوریا سے پیسے بٹورنا چاہتا ہے لیکن خوریا جو ابھی اسے وہ نہیں کر رہی اور وہ اسی کوشش میں گیا ہوگا کہ وہاں پہ جائے منگنی میں اور خوریا کو بتائے کہ یہ بختابر ہی ہے اصل میں لیکن خوریا اسے ٹائم نہیں دے رہی تو اب پھر وہ بختو کو جو وہ دلاور ملک دلاور کو مل لیتا ہے اسی طرح یعنی کہ یہ بھی تھوڑا سا ایک دو قسطوں میں لگتا ہے ایسے میں نے پچھلی قسطوں میں بتایا تھا کہ ابھی اس کا راز جو ہے وہ ایانی ہوگا مزید اسے کو درامے کو درہا کھینچیں گے ابھی تو چودہویں قسطہ ہے یہ بھی لگتا ہے دراما تیس بتیس قسطوں تک جائے گا کیونکہ یہ جتنے بھی اب کھیل آ رہے ہیں پاکستان میں جو دراما سیریل ہیں وہ تقریباً چالیس قسطوں تک جاتے ہیں تو اس میں بھی ابھی یہی ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ آڈین سے تھوڑا سا بہروں نہ شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ تھوڑا سا لمبا کھیل کر دیتے ہیں تو کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جلدہ جلدہ کے بھی اگلی قسط میں کیا ہونا ہے اور جلدہ جلدہ یعنی کہ کیسے ڈرامے کے اندر توشٹ آتے ہیں کس طرح انٹرسٹنگ ہوتا ہے ڈراما تو اس لیے ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا لگتا ہے دو تین قسطوں میں اور اب یہ بختو ہی شاید اسے بتائے یا شیدہ اس کا بھانڈہ پوڑے گا ہوریا کو بتائے گا کہ بھی یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے اور یہ کام کرتی رہی ہے یہاں پہ بختو بن کر اور ملک صاحب گوزے پاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہوریا ساروں کو بتائے گی کہ بھئی یہ لڑکی ہے اور لڑکا نہیں ہے جس کے تو دوستو یہ سٹوری ہے ڈرامے کی آگے بننے جاری ہے کہ ہوریا ہی بتائے گی کہ بھئی یہ سیدھا ہوریا کو بتائے گا اور ہوریا پھر ساروں کو بتائے گی کہ یہ ملک دلاور کے پاس یہ لڑکی بن کر کام کرتا رہا ہے جس کے بعد ملک دلاور بھی پریشان ہوگا کہ بھئی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے وہ تو لڑکا ہی تھا پھر یہاں سے تھوڑی سی گیم تبدیل ہوگی آگے دیکھتے ہیں کہ آگے آگے جیسے کہانی آئے گی تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا یہ ڈراما اور اس کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ یہ ہوریا ہی بتائے گی اور ابھی تک کہانی کے اندر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہوریا ہی بتائے گی کہ یہ بختو جو ہے یہ اصل میں بختاور ہے اور ملک دیولاور بھی پھر دیکھے گا کہ یہ گاڑی میں جب بیٹھی تھی تو اس وقت بھی اس نے دیکھا تھا اسے اور آگے شیدے کا تو انجام برا ہی ہونا ہے یہ تو بختو کو کافی سنے تنگ کیا اس ڈرامے کے اندر تو شیدے کو تو بعد میں دیکھتے ہیں اب یہ اس ڈرامے کے اندر کہ اس کی کیسے ہینڈنگ ہوگی ہینڈنگ تو یہی ہونی ہے کہ بختاور گی اور اس کی شادی ہوگی ملک دیولاور کی اور ہوریا جب وہ ہاتھ دو بیٹھے گی اپنی شک کرنے کی عادتوں کی بنا پر اور جو کافی وہ ٹاکسک کردار ہے اپنے آپ میں وہ رہتی ہے اور سیاستدان کی بیٹی بنی ہے یا خود بھی یعنی کہ اس کا کردار دکھایا ہے کہ ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہے اندر سے وہ ہے اور جو بختاور کا کردار ہے وہ بھی یہی کردار ہے کہ وہ مسائل کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ چھپایا ہوئی اس نے وہ جھوٹ بور رہی ہے ابھی تک یعنی کہ اس ڈرامے کے جو تحریر جو کیا گیا ڈراما اس میں ابھی تک یہ پہلے بتا سکتی تھی بختو جو ہے وہ بتا سکتا تھا کہ بھئی میں بختاور ہی ہوں لیکن وہ موقع انہوں نے ضائع کیا ہے اب دیکھیں آگے کیا انسا موقع آتا ہے یا تو بختو بتائے گا لیکن اندازہ ایسا نہیں ہے یہ تو ہوریا ہی بتائے گی کہ بھئی یہ اصل میں لڑکا نہیں لڑکی ہے اور ہوریا پھر آدھو بیٹھے گی ملک دلاور سے کیونکہ اس نے شیدے کی زمانت بھی کروائی ہے اور اس کے بعد اب دلاور کے اس سے اترتی جاری ہے وہ اپنے باپ کی وجہ سے اس سے شادی کر رہا ہے ابھی تو منگنی ہوئی ہے لیکن منگنی پھر ان کی ٹوٹ جائے گی اور آگے پھر بختاور کے ساتھ ہی اس کی اینڈنگ ہوگی کہ بختاور کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی آہد جو لڑکا ہے جو بختاور کو پسند کرتا تھا وہ بھی اینڈ میں آئے گا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے اور شیدے کو جیل بھی ہو جائے گی اور آگے اور کیا سزا ملتی ہے یہ تو آگلی آنے والی قسطوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو سزا دلوائے گا بختاور جو اب تو بختو بنا ہویا ہے بختاور جب بنے گی اور حاجی نظر اور اس کی بیوی کا کردار بھی دیکھتے آگے جا کے ان کو کیا کس طرح دکھایا جائے گا تو دوستوں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی میں آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملقات ہوگی اپنے دوستر سلام علیکم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم